بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد مین آپ کے سامنے ہوں ویورز شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ہماری ویڈیوز کو آپ لائک کرتے ہیں ویورز نیو میٹرو سٹی گجرخان آپ کے لیے بہت ساری فیسیلٹیز لے کر آیا ہے اسی طرح سے انہی فیسیلٹیز کا ایک حصہ ہے جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں ٹیمیز پہ تو یہ برینڈ یہاں پہ پاکستان کا ایک اچھا برینڈ جو یہاں پہ موجود ہے تو اس کی یہاں موجودگی کی صرف اور صرف ایک ریزن ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں یہاں پہ ایک اچھا بزنس ہونا جا رہا ہے اور یہاں پہ بعد میں پلیسمنٹ بہت مشکل ہو جائے گی اس لیے انہوں نے اس اپرچونیٹی کو اویل کیا اور یہاں پہ آ کے اپنا آوٹلیٹ اوپن کیا اب یہاں پہ ہمیں کیا کیا فیسلیٹیز مل رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیمیز کو کیسا ریسپانس مل رہا ہے وہ جانیں گے ہم ان کی ٹیم سے خواہ سا ان کا ویو بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایمبینز کیسی ہے فوڈ کیسا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا concern ہوتا لوگوں کا کہ یہاں پہ جو کچھ بن رہا ہے اس کی quality کیسی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں یہاں کے ٹیم سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ریسپانس کے بارے میں اور quality کے بارے میں جی ویورز اس وقت ہم لوگ موجود ہیں آکاش صاحب کے ساتھ جو یہاں پہ برانچ مینجر ہیں ٹیمیز کے اور ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو ریسپانس کیسا مل رہا ہے سب سے پہلے اور سیکنڈ نمبر پہ کہ یہاں پہ ان کی فوڈ quality اور جو cleanliness ہے اس کے بارے میں ان کے کچن کے بارے میں یہ چیزیں جانتے ہیں جی اسلام علیکم آکاش صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں والیکم اسلام جی الحمدللہ آپ اچھے ہیں الحمدللہ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نیو میٹرو سٹی گوجر خان میں جہاں پہ ابھی بالکل بھی آبادی نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایک سنگل بھی ریزرینٹ شفٹ نہیں ہوا تو کیا آپ کو یہاں پہ برانچ اوپن کرنے کا کوئی advantage یا آپ کو رسپونس کیسا مل رہا ہے جی جی بالکل سب سے پہلے جو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گوجر خان میں گوجر خان کے لوگوں کے لیے اس طرح کا پارک اس طرح کی community first time ever آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی بالکل اس سے پہلے اس حوالے سے نہ ہی کوئی اچھے سے برینڈ تھے یہاں پہ نہ ہی مطلب کہ کوئی اچھا سا پارک تھا جس میں لوگ اوٹنگ کے لیے شامپو نکلے اپنی پیملیز کے ساتھ تو اس حوالے سے مطلب کہ میں سمجھ دوں کہ بہت بڑی ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے گوجر خان والے لوگوں کے لیے صحیح تو رسپونس کے اگر آپ بات کرنے تو رسپونس ایسا تھا کہ ہمارے پاس الحمدلللہ سپیس نہیں تھی کم نے اوپن کیا تو کچھا کچھ مطلب بھرا ہوا تھا لوگ باہر لائنوں تک لگے ہوئے تھے اور ظاہری بات آپ کو بتا ہے ایک برینڈ آتا ہے تو اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ لوگوں نے کچھ ہٹ کے جب ٹرائی کیا جیسے ہمارے پاس سپیشل پیزاز ہیں فرائیڈ چکن ہیں جو کہ KFC جسٹ ڈیلیور کرتا ہے فرائیڈ چکن اس کے علاوہ برگرز تھے جو کہ سپیشل سوسیز کے ساتھ ہم بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو لوگوں نے جب جیسی ٹرائی کی اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ریگلر کسٹمر بننا شروع ہو گئے تو آج تو الحمدللہ یہ کہ اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ہمارے ٹارگٹس وغیرہ ہم نے اچھیف کی ہیں اچھا یہاں پہ اگر سیل وولیوم کی بات کی جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو باقی برانچز ہیں ٹیمیز کی کیا آپ ان کے سیل وولیوم کو یہاں پہ ایسے انوارمنٹ میں جہاں پہ ابھی لوگ ریزیڈنٹس نہیں ہیں تو کیا آپ ایسے انوارمنٹ میں ان برانچز کے جو ٹرن اوبر ہے یہ سیل وولیوم ہے اس کو آپ کمپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ جو بھی نیولی اپن ہوتی ہیں برانچ اس کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ منیموم ہوتے ہیں سٹارٹ میں اس کو آہستہ آہستہ اس کو گروہ کرنے کے لئے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ سوسائٹی اگر اب بھی ڈیویلپ نہیں ہوئی پراپر لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ہوتا ہے کہ جو سٹی ہے گجر خان کی تو یہاں سے کافی زیادہ رسپانڈ آ رہا ہے تو زیاری بات ان کے لئے کوئی آؤٹنگ کی ایسی جگہ نہیں تھی تو اس لئے لوگ نکلتے ہیں شام کو اور آتے ہیں یہاں پہ اور جو ٹارگٹ کی آپ نے بات کی ہے تو الحمدللہ ہم نے جو بھی ہمارے کرائٹیریا تھے سیکنڈ منت ہمارا کمپلیٹ ہوئے تو ہم نے اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کی منز آپ کو یہاں پہ برانچ اوپن کی ہوئے آپریشنل کی ہوئے آج تقریباً آلموست سکسٹی ڈیز یا نام پہچان بن چکی ہے تو اب آپ کے پاس جو رش کا دن ہوتا ہے جس دن آپ کے پاس بہت زیادہ کسٹومرز آرہے ہوتے ہیں وہ دن کون سا ہوتا ہے اس میں آپ کو ریسپونس کیسا مل رہا ہوتا ہے جی دیفنیٹلی ویکنڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو جیسے کہ گجر فیملیز کو مطلب کہ گواہ پھر آسکے تو اس حوالے سے ہمارا جو فرائیڈے کا دن ہے وہ بہت بیزی ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریزنویشن بہت زیادہ ہوتی ہوتی ہمارے پاس کم ہو جاتی ہے ہمیں اوٹ سائیڈ بھی اپنا سیٹ اپ لگانا پڑتا ہے صحیح 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 اچھا اب آ جاتے ہیں فوڈ کے حوالے سے تو اب آپ سے جانتے ہیں کہ آپ کی فوڈ آئیٹم کون 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 سی ہیں ایک بات اور دوسری بات کہ آپ کی سپیشیلیٹی کیا ہے ہمارے پاس پیزاز ہیں ہماری دیری ملک ہے اس سے جو بھی ہماری ریسپی ہے اس کے مطابق بنا کے سرف کر دیں اس کے علاوہ پیزاز ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ سوسیز ایسی ہیں جو کے ایمپورٹن ہیں جو کے کینیڈا وغیرہ سے ہم بورٹ کرتے ہیں تو جو ہم یہاں پر سرف کرتے ہیں سوسیز کے ساتھ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور جن جن نے فیڈ باگ بہت اچھا رسپانس دی ہے اس کے لیوہ فرائیڈ چکن ہے ہمارے فرائیڈ چکن بیسی کیا ایف سی کا پروڈاکٹ ہے لیکن ہم نے بھی اس کو لاؤنج کیا بہت اچھا رسپانس مل میرا ٹائم بھی ویسٹ ہو اور مجھے چیز پسند نہ آئے تو یہاں آپ کی جو سپیشیلٹی ہے یہ شیف رکمنڈ ڈیش ہے وہ کون سی ہے جو آپ چاہیں گے کہ ہر آنے والا ٹرائے کرے بلکل ایسی آتے ہیں گیسٹ ہمیں خود ہی رکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سپیشیلٹی بتا دیں تو ہم نے بتاتے ہیں پیزاز میں ہمارے بس آل لیڈی اریبین پیزاز ہے جو کہ صرف اور صرف ٹیمی کی ایجاد ہے اس کی سوسز سے لے کر چکن دک ہم خود اپنے ریسیپی سے بناتے ہیں اس کے علاوہ چکن سپریم پیزا ہے ہمارا وہ بھی ایسی رہ جاتے ہے اس کے علاوہ برگر ہے ہمارا جو بہت زیادہ ورلڈ پیمس ہے تو وہ بہت زبردست ہے آپ کروائیں گے ٹرائے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا میں فاسٹ فوڈی والا بندہ نہیں ہوں میں دیسی فوڈز والا بندہ ہوں تو میرے لئے کافی سری چیزیں یہاں پہ ڈیفرینٹ ہیں بٹ ایک چیز تو میں نے یہاں پہ observe کی ہے کہ یہاں پہ جو کلائنٹ کا فلو ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کا جو فیڈبیک ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ مزہ آتا ہے اچھا ابھی ان سے چونکہ آگے کچھ دنوں کے بعد رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو رمضان کے مطلق بھی ان سے جان لیتے ہیں تاکہ میرے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اگر وہ گلو پارک میں رمضان میں وزیڈ کرنا چاہیں بچوں کے ساتھ تو وہ یہاں پہ کس ٹائم پہ آسکتے ہیں اور رمضان میں ان کا کیا باتیں ہیں تو ان کو کچھ سپیشل چاہیے ہوتا ہے تو سپیشل انشاءاللہ ہم دیں گے اور اس میں جو بھی ہمارے پاس جتنی ویلیبیلٹی ہے وہ ہم ساری پوری کریں گے اس کے لئے جو ٹائمنگ کے والے سے آپ نے بات کی ہے وہ ہوگی ہماری تقریبا 3 تو تو اب چھوٹا ساروں لیتے ہیں ان کے کیچن کا اور آپ کو کیچن بھی کروا دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ کھانے کی کوالیٹی اور جہاں پہ کھانا بن رہا ہے وہ جگہ کیسی ہے تو ہم لوگ آج رینڈم لی ان کو مانیٹر بھی کر لیتے ہیں دیکھ بھی دکھا دیتے ہیں جو چیز آپ کو پکا کے کھلا رہے ہیں جس جگہ پہ پکا کے کھلا رہے ہیں وہاں پہ صفائی کا اور ہائیجینک انوارمنٹ کا کیا انتظام ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں اب ان کا کیچن یہ جی ہمارا بیک اپ سٹیشن ہے پلیٹس وغیرہ سلور وغیرہ باقی ہمارا پروڈکشن ایری یہ جہاں پہ جتنی بھی پروڈکس ہیں وہ ہماری یہ پہ تیار ہوتی ہیں یہ پروڈکشن ایری ہے سارا یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویجی ٹیبلز ہمارے پاس ہیں ساری بلکل فریش ہیں ہر ایک پہ مطلب expiry ڈیٹ لگی ہوتی ہے صبح اگر ہم کوئی سوس بھاتے ہیں شام کو expiry کر دیتے چاہی use ہو یا نہ ہو یہ ہمارا standard اور quality کا میار ہے یہ ہمارا برگر station ہے یہ پہ جتنے بھی ہمارے برگر بغیرہ ہیں وہ پریفیر ہوتے ہوں تو اس کے حوالے سے ہمارے برگر کے شرف ہیں ساری چیزیں جس ریگلر بانس ہیں اور رائل بانس کوئی بھی چیز آپ کو یہاں پہ ان ہائیجینک نہیں ملے گی آپ صفائی کا نظام دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہمارے جو ٹیم ہے ہر آدھے گھنٹے بعد انٹی مایکروبیل ہینڈ واش سے ہینڈ واش کرتی ہے تو مطلب جس میں کوئی نو چانس ہم بالکل کس کی رسک نہیں لیتے صحیح اس طرف وزرڈ کر دیں یہ ہمارا پیزا سٹیشن ہے جی یہ پیزا کے شیف ہے ہماری پیزا وغیرہ یہاں پہ تیار ہوتا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں پلاپر انہوں نے گلوفز پہنے ہوئے کٹنگ چیزیں ہیں انہائیجینک چیز کوئی بھی سرگ نہیں کرتے وائزر ماس سب کچھ یہ پیزا آون ہے پیزا ڈاکٹر آون سے کہتے ہیں جی یہ پیزا اس میں لگتا ہے ساڑھے چار منٹ بعد ریڈی کر کے ساڑھے چیز مرزی ہمارے پاس کراؤڈ ہم ان کو ساڑ کر سکتے ہیں پاکہ یہ فرائر سٹیشن ہے ہمارا یہاں پہ زنگر وغیرہ ہے چکن پیسیز فرائیڈ چکن ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کک ہوتے ہیں یہاں پہ بریڈنگ ہوتی ہے اور کک ہونے کے بعد برگر سٹیشن پہ جاتے ہیں وہاں سے بہر سر ہوتے ہیں اچھا آئل کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر جگہوں پہ کہا جاتا ہے جو کوکنگ کے لیے آئل وغیرہ یوز کی جاتا ہے اور اس کی quality اور standard تو اس حوالے سے آپ کا quality check ہے ہمارا ہر تین دن کے بعد ہم چینج کرتے ہیں اس لیے ویزیبیلٹی تیسٹر بھی رکھا ہو ہے جس ہم ڈیلی آ کے جو مارننگ شیفٹ ہوتی ہے وہ پوڈ چیکنگ کرتی ہے اس میں چیک کرتے ہیں کہ آئل کی جو آئل شیئرپ لائف وہ تین دن کے اندر بھی اگر زیادہ یوز ہوتا ہے تو ہم چیک کرتے گھر میں پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے آن دا سپاٹ ٹھیک ہو گیا جو آئل ہمارا یوز ہوتا ہے وہ اے پلس ہوتا ہے اس کی باقی آپ ویزیبیلٹی بھی دکھا سکتے ہمارے ناظرین کو یہ دیکھیں جو بلکل پیئر ہے بلکل صاحب سترہ آئل ہوتا ہے سیفٹی کا اور کیچن میں ہیں ہم لوگ تو ہمیں یہ گائن کیجئے کہ کیچن میں آپ کے پاس فائر سیفٹی کے لیے کیا کیا سسٹم یہاں پر موجود ہے کیا کیا ہوتی ہے اس کے لئے الگ سے پڑا ہو ہے اور دوسری ہوتی ہے پرائر والی اس کے لئے الگ سے پڑا ہو ہے سامنے آگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ریویو لیا آج جو کہ گلو پارک میں نیو میٹرو سٹی گذر خان میں آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ یہاں تشریف لئیے اب آگے رمضان ہے رمضان میں آپ کے لئے افتاری میں بہت ساری چیزیں یہاں پر پروائیڈ ہوں گی آپ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وزٹ کر سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ وزٹ کر کے آپ یہاں پہ اپنے افتار کو اور ڈینر کو انجوائی کر سکتے ہیں ان کے مینیوز کو اور ان کے میلز کو ان کی سپیشل ڈشز کو اور یہاں کے اس خوبصورت سکھ انوامیٹ کو تو ویورز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکراب کر دیجئے وزٹ کرنا نہ بھولیے ٹمیز پہ نیو میٹرو سٹی گجر خان میں شکریہ اللہ حافظ